بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اردو سکو 24 میں آپ کا حشان دید ہے میں ہوں آپ کا مذبان سلمان احمد بات کریں گے پی ایس ایل ٹوئنٹی ٹوئنٹی کی تازہ ترین اپ ڈیٹ کی اور تازہ ترین اپ ڈیٹ جو بہت سیڈ ہے بہت گمگین نیوز ہے کرونا آؤٹ بریک جاری ہے کرونا وائرس خطرناک طریقے سے دنیا میں پھیر رہا ہے بڑا خطرناک قسم کا وائرس ہے اور اس کی وجہ سے پی ایس ایل ٹوئنٹی بڑا افیکٹ ہو رہا ہے پوری دنیا میں اس کی وجہ سے افیکٹ ہو رہی ہے اور ان پلئئر کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو پاکستان چھوڑ کر جانا چاہ رہے ہیں جو پی ایس ایل چھوڑ کر جانا چاہ رہے ہیں اور اس حوالے سے پی ٹی وی نیوز نے کنفرمیشن کر دیا پاکستان ٹیلی ویزن نے جو سرکاری ٹیلی ویزن نیوز ہے اس نے بلکل کنفرمیشن کر دیا اور اس کے ساتھ پی سی بھی نے یہ کہا ہے کہ جو چھوڑ کر جانا چاہ رہا ہے وہ بلکل چھوڑ کر چلا جائے لیکن پی ایس ایل کے ٹوئنٹی ٹوئنٹی کے جو بکیا میچز ہیں وہ شیڈول کے مطابق جاری رہیں گے بلکل اس حوالے سے ٹوئیٹ بھی ہے میرے پاس میں ٹوئیٹ سکرین پر پلے کر دیتا ہوں اور بات کرتے ہیں ان پلئئر کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کون کون سے پلئئر چھوڑ کر جانا چاہ رہے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انڈین پریمیر لیگ بھارتی پریمیر لیگ آئی پی ایل ٹوئنٹی ٹوئنٹی کے والے سے کیا آئی پی ایل ٹوئنٹی ٹوئنٹی کس طرح افیکٹ ہو رہا ہے یہ کرونا آٹ بریک کی وجہ سے اور کیا آئی پی ایل ہوگا یا نہیں ہوگا اس کے لیے اس کے لیے میرے پاس بریکنگ نیوز ہے آپ کے لیے اور بات کرتے ہیں تو پاکستان میں تو پشاور ظلمی کے جناب لیام ڈیو سن ہے لیونگ سٹون ہے اور لیوائس گریگوری ہے ٹام بینٹن ہے ملتان سلطان کے رائیلی روسو ہیں ای ایس پی این کریکن فو جو کرکٹ کی بڑی ویب سائٹ ہے جس کی نیوز کو بڑا آثنٹک سمجھا جاتا ہے اس نے ان پلئئر کا نام لے کر بقاعدہ کہا ہے کہ یہ پلئئر چھوڑ کر جا رہے ہیں پاکستان پی ایس ایل چھوڑ کر جا رہے ہیں اور اس حوالے سے پی ٹی وی کی طرف سے ایک نیوز ٹویٹ کی گئی ہے جس میں یہ کنفرم کر دیا گیا ہے کہ جو چھوڑ کر جانا چا رہے ہیں ان کو اجازت دی گئی ہے اس لیے کہ پلئئر کی پہلی فرسٹ پریارٹی جو ہوتی ہے آپ کی وہ ہیلتھ ہوتی ہے اگر ہیلتھ نہیں تو کیا کھیل آپ کیا کھیلیں گے بینہ ہیلتھ کے تو کوئی کھیل بھی نہیں ہے زندگی جان سب سے پیاری ہوتی ہے سب کو اور اس لیے جو جو چھوڑ کر جانا چا رہا ہے اس کو اجازت دی جا رہی ہے اور اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ نیکس سیونٹی ٹو آور میں جیسے سعودی عرب لاکڈاؤن ہونے جا رہا ہے ممکنہ طور پر چانسید ہے کہ پاکستان بھی نیکس سیونٹی ٹو آور میں لاکڈاؤن ہو جا رہا ہے ایک جو خبر ہے جو انٹرنلی خبر ہے بلکل اور سوچنے والی باز یہ ہے کہ اگر یہ پلیئر انگلیش پلیئر جو ہیں یا دوسرے افریقن پلیئر ہیں جتنے بھی پلیئرز ہیں انٹرنیشنل یہ پی ایس ایل چھوڑ کر جا رہے ہیں یہ کرونا آؤٹ بریک کی وجہ سے تو کیا یہ انڈین پریمیر لیگ کھیل لیں انڈیا میں بھارت میں آئیں گے تو یہ بہت بڑا پیسٹن مارک ہے کون آئے گا کون نہیں آئے گا اسپیشلی اگر انڈین پریمیر لیگ کی بات کرے تو بڑے بڑے پلیئر آتے ہیں اس میں جیسے سٹیف سمیت گلین میکسویل آسٹیلیا سے اور جو پریزنٹ پلیئر ہوتے ہیں ٹیمز کے وہ ان کو خریدا جاتا ہے وہ پلیئرز آتے ہیں تو کیا یہ پلیئر آئیں گے کیا آسٹیلیا ان کو اجازت دے گا آنے کی میچل سٹارک جیسے پلیئرز کی بات کریں اور جونی بیر سٹو کی بات کریں انگلینڈ کے بہت بڑا کویسٹن مارک ہے یہ اور لیٹسی دعا کرتے ہیں دنیا کے لیے سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک اس کرونا سے ہمیں نجات دے جو بھی آئیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں اسے نجات دے اس کا کوئی حل نکلے سلوشن نکلے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ کسی مزید اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا اپنے دوستوں کا گرد و نواہ کا برپور خیار رکھئے گا اللہ حافظ